موسیقی اسلام علیکم گائز ایم ریزوان خان ہے ویلکم ٹو ریزوان اکیٹمی گائز آپ کسی بھی ویب سائٹ سے اگر انگلیش مووی ہندی زبان یا اردو زبان میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس فائل پہ لکھا ہوتا ہے دیول آئیڈیو تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دیکھیں تو اس میں دو زبانیں ہوتی ہیں دو یا دو سے زیادہ ہوتی ہیں آپ کو اس میں انگلیش بھی ملے گی ہندی بھی مل جائے گی تو اگر اور کوئی زبان اس میں ایڈ کریں تو وہ بھی ہوتی ہے اس میں ایڈ تو آج ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے حالانکہ یہ دیول آئیڈیو فائل کیسے بنتی ہے ایک ویڈیو فائل میں ہم دو زبانیں کیسے جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک سارپ ویر ہے جو آپ کو اتنا بڑا سارپ ویر نہیں ہے مطلب یہ پچیس یا تیس ایم بی کا میں نیچے ڈسکریپچر میں آپ کو جو ہے وہ اس کا لنک دے دوں گا ٹھیک ہے ایم کے وی ٹول نکس ٹھیک ہے تو اس نام سے ایک سارپ ویر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو آپ اس کو اوپن کریں گے اس کو اوپن کرتے ہم تو اب میں آپ کو دو فائلز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے ایک ہے سنگل آئیڈیو کے ساتھ اور ایک ہے ڈبل آئیڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو سنگل آئیڈیو واری فائل جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ میرے پاس ایک ویب سیریز ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں یہ آئیڈیو ٹریک پہ جائیں ٹھیک ہے پلے کے بٹن پہ جائیں گے آپ پھر آئیڈیو ٹریک میں جائیں گے تو یہاں دیکھیں گے ایک ہی ہے صرف اس کی جو آئیڈیو فائل انگلیش ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف انگلیش ہی جو ہے وہ چر رہی ہے تو اگر میں اس کو یہاں سے چینج کرنا چاہوں تو نہیں چینج کر سکتا کیونکہ اس کی فائل ایک ہی سنگل ہے انگلیش فائل ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ڈیو لائیڈیو والی فائل چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے پلے کے بٹم پہ جاتے ہیں تو ہم یہاں دو فائل آپ کو نظر آئیں گی ایک انگلیش زبان میں اور ایک ہندی زبان میں میں ہندی زبان پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چینج ہو گئی ہے انگلیش سے ہندی ہو گئی ہے تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ بنانا ہے کیا کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اب میں اس جو ہندی زبان میں ہے ٹھیک ہے اس کو یہ سنگل جو زبان میں ہے اس کو میں ڈبل زبان میں کروں گا اسی سے آئیڈیو لے کے ٹھیک ہے جو ڈیول آئیڈیو ہے اس کو میں اٹھا کے اس سورپ ویر کے اندر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ اس کی فائلز جو ہے وہ سب آگئی آگئے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو انچیک کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ایک فائل چاہیے اگر آپ کو انگلیش کی بھی فائل چاہیے تو آپ اس کو جو ہے وہ چیک رہنے دیں اگر نہیں چاہیے تو اس کو کٹ کر دیں انگلیش کی فائل کو میں یہاں سے اس کو کٹ کر دیتا ہوں مجھے انگلیش کی فائل نہیں چاہیے انگلیش کی آر ریڈیو میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو سب ٹائٹل اس میں چاہیے تو آپ ان کو رہنے دیں ٹھیک ہے اگر نہیں چاہیے تو ان کو بھی آنچیک کر دیں ٹھیک ہے میں مجھے نہیں چاہیے تو میں یہاں سے آنچیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے صرف یہ آڈیو فائل چاہیے ہندی کی ایسا کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے سٹارٹ پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ فائل جو ہے وہ ہماری کنورڈ ہو چکی ہے آڈیو فائل میں ٹھیک ہے تو یہ جہاں آپ کی فائل ہوگی وہاں ہی جا کے یہ سیو ہوگی تو یہ دیکھیں ہمیں یہ ہماری فائل آگئی ہے ٹھیک ہے آڈیو فائل آگئی ہماری اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آڈیو فائل آگئی ہے اب ہمارے پاس جو سنگل فائل ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سنگل آڈیو والے فائل ہے اس کو میں اٹھا کے اس کو میں ڈیول آڈیو بنانا چاہتا ہوں اس کو اٹھا کے میں پہلے والا میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں ریموو فائل پہ جانا ہے پھر اس کو میں نے اٹھا کے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہاں صرف انگلیش ہی سو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس سنگل آڈیو ہے صرف تو میں یہاں سے اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہاں اوکے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اوکے پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ اس میں ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اندیز بان تو یہاں سے میں اس کی چینج بھی کر سکتا ہوں اپنا نام لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس وہاں لکھ دیتا ہوں صحیح ہے تو یہاں سے میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک بیس سے تیس سیکنڈ لیتا ہے اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے اب دیکھنا ہماری فائل یہ آگئی ہے ٹھیک ہے جو کنورڈ ہو چکی ہے یہ آگئی ہے ہم اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ حالانکہ ہمارے ڈیول آئیڈیو آگئی ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو ریزوان کے نام سے جو اس میں ڈالی تھی تو یہ آگئی ہے اس میں یہاں سے میں اس کو چینج بھی ہے یہ دیکھیں ڈیول آئیڈیو ہو چکی ہے میں زیادہ آپ کو یہ نہیں دیکھا سکتا ویڈیو کیونکہ کاپی رائٹ آ جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی تو آپ جو کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ